اور آپ مسلمان ہیں سوچئے کہ یہ ایک کلمہ یہ ایک جملہ ایسی کون سی اس میں بات ہے کہ لوگ دشمن ہو گئے پہلے تائفے کرتے تھے پہلے امانتیں رسواتے تھے پہلے فیصلے کرواتے تھے پہلے آپ کے گنگ آتے تھے جب ایک جملہ آپ نے ادا کیا تو وہ آپ کے دشمن بن گئے میں یہی درس دینا چاہتا ہوں میں یہی فکر اتارنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوا میرے بھائیوں ایسا اس لیے ہوا کہ لوگوں کو معلوم تھا آج پاکستان میں آج بہاولپور میں آج اس بستی میں اگر لوگوں کو نہیں معلوم تو جان لیجئے کہ وہاں جو لوگ کھڑے تھے انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑا پھر چوری نہیں کر سکیں گے پھر زنا نہیں کر سکیں گے پھر جھوٹ نہیں بول سکیں گے پھر ملاوت نہیں کر سکیں گے پھر لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے پھر انسانوں سے زیادتیاں نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ کرنا چاہتے تھے چوری کرنا چاہتے تھے جگڑے کرنا چاہتے تھے زمینوں پر کب سے کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑا بلکہ جھگلانے والے بن گئے میرے بھائیو آج میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں خود کو محمد کہتے ہیں خود کو عبداللہ کہتے ہیں خود کو عبدالرحمان کہتے ہیں دیکھئے کہ کہیں کوئی ہم میں چور تو نہیں بیٹھا کہیں ہم میں کوئی زانی تو نہیں بیٹھا کہیں ہم میں کوئی بیمان تو نہیں بیٹھا کہیں ہم میں کوئی سود کھانے والا تو نہیں بیٹھا اگر بیٹھا ہے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں یا رب ہمیں جانتا ہے تو فوراً اپنے آپ سے ان چیزوں کو نکال دیجئے اس لیے کہ ابو جاہل سب کچھ جانتا تھا آپ کہتے ہیں ابو جاہل تھا جاہل ہوگا جاہل نہیں تھا وہ بڑا قابل آدمی تھا عربوں میں سرداری کے لیے جو خطوصیات تھی وہ سب اس کے اندر تھی وہ بہت بڑا خطیب تھا بہت اچھا شائد تھا وہ قاضی تھا فیصلے کیا کرتا تھا اچھا منتظم تھا لیڈر بنا ہوا تھا اس نے لوگوں کو جوڑا ہوا تھا دولت بھی تھی عقل بھی تھی وہ ابو جاہل اس لیے تھا کہ زبان سے اقرار کرتا تھا اسلام ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ جو کہتے ٹھیک کہتے ہیں لیکن مانتا نہیں تھا میرے بھائیوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت النبی یہ مہینہ آتا ہے بہار آ جاتی ہے بزار سجھ جاتے ہیں محفلے شروع ہو جاتی ہیں جلسوں کا انعقاد ہو جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی کے جشن کو منائے لیکن نبی کے مشن کو سامنے رکھیں اور وہ مشن کیا ہے اخراج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں دینا اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے میں نے آپ تو بتایا کہ جب پہار پر چڑے سب مان رہے تھے لیکن جب کلمہ پڑھایا دشمن ہو گئے گھر سے نکال دیا مکہ سے نکال دیا صحابہ کو شہید کرا دیا بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دیں صرف اس کلمے کی وجہ سے دو گروہ بن گئے باپ بیٹا الگ ہو گئے رشتے دار الگ ہو گئے ماں بیٹے سے الگ ہو گئی باپ بیٹے سے الگ ہو گیا ایک دوسرے پر تلوارے چل گئی غزوے بدر کیا تھا باپ ادھر تھا بیٹا ادھر تھا ماں ادھر تھا بھانجا ادھر تھا ماں ادھر تھی بیٹا ادھر تھا کس لیے کہ حق کو پہچانا تھا جب حق آ گیا تو پھر حق کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا یہ حق کی مقافت میں کھڑا ہوا تیسری کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیو میں آپ کو آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو آپ کے راستے میں مشکلات آئیں لیکن آپ نے مشکلات کو انگیز کیا آپ نے ان کو برداد کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا آج بھی جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں کوئی کہتے کاروبار ختم ہو جائے گا کوئی کہتے نقصان ہو جائے گا کوئی کہتے برادری میں پگڑی نیچی ہو جائے گی کوئی کہتے اسلام کے مطابق شادی کی تو برادری غریب کہے گی آپ سب کو چھوڑ دیں اسلام پر عمل کریں اس صیرت کا پیغام یہی ہے یہ جو صیرت کا مہینہ آتا ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی صیرت سننے سے زیادہ سنانے سے زیادہ منانے سے زیادہ اپنانے سے تعلق رکھتی ہے اس صیرت کو اپنائیے اس پر عمل کیجئے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسْتُوْدِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یہ مادل ہے یہ نمونہ ہے یہ لائف سکائل ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے کہ ہر چیز حق ہے جو اسلام ہے آپ اس کو جاتے ہیں اسلام کا تقاضہ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں آپ محمد ہی ہیں تو اس پر عمل کریں اور میرے عزیز بھائیوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والا کون ہے جس کے اپنے سرابے میں اسلام ہو جس کے اپنی زندگی میں اسلام ہو جس کے اپنے عمال میں اسلام ہو آج لوگ حیرانی کی بات ہے کہ آج ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جی مسواد کرنا سنت ہے بلکل سنت ہے عظیم و شام سنت ہے لیکن ہم حیران ہوتے ہیں جب لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی جہاد میں جانا سنت نہیں ہے تو کیسے نبی علیہ السلام کی سنت مسواد کرنا ہے لیکن کیا ڈاکوں کو شہید کرانا نبی کی سنت نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں پلیٹ ساف کرنا یہ نبی کی سنت ہے جی ہاں سنت ہے بہت عظیم سنت ہے اس پر ضرور عمل کی